موسیقی میں گزشتہ رات کی گئی ایک ٹوٹ میں الزام آئیت کرتے ہوئے تنظر لکھا کہ پاکستان کا شکریہ جس نے میری ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر پابندی آئیت کی ہے اب سے میں اپنے تمام ایسے پاکستانی مداہوں کے لیے اپنی تمام ٹک ٹاک ویڈیوز اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کروں گی جو اس فاشزم کو چکمت دینا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے دعوے کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے پاکستان میں میہ خلیفہ کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ان کی کوئی ویڈیو نظر نہیں آتی تاہم کسی اور ملک کے آئی پی ایڈریس سے کسانس پر ویڈیوز نظر آنے لگتی ہیں اس کے علاوہ جب میہ خلیفہ کا نام پاکستان سے ٹک ٹاک پر سرچ کیا جائے تب بھی کوئی سرچ ریزرڈ سامنے نہیں آتے تحال پاکستانی حکام کی جانب سے اس بارے میں بتایا نہیں گیا کیا یا حکومت نے ٹک ٹاک سے یہ پابندی لگانے کی درخواست کی تھی دوسری جانب ٹک ٹاک کا کہنا ہے کہ وہ قابل اطلاق قوانین اور اپنے پلائفورم کی اصولوں کے تحت ریگولیٹرز کی جانب سے مواد کو ہٹانے یا اس تک رسائی محدود کرنے کی درخواستوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا پاکستانی حکام نے اس پابندی کی درخواست کی ہے تو انہوں نے واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ پاکستانی حکومت یا اس کے کسی زیلی ادارے کی جانب سے ایسی کوئی درخواست دائر کی گئی تھی اگر کوئی نہیں جانتا کہ میاں خلیفہ کون ہے تو آئیے آپ کو بتاتی ہوں اپنے پورن کریئر کو چند برس پہلے خیر آباد کہنے والی اٹھائیس سالہ میاں خلیفہ ایک لبنانی نیاد امریکی میڈیا شخصت ہونے کے ساتھ ایک ویب کیم مورڈل بھی ہیں انہیں سوشل میڈیا پر کروڑوں افراد دنیا پھر سے فالو کرتے ہیں اپنے سب سے مشہور سین میں وہ ہجاب پہن کر سیکس کرتی ہوئی نظر آئی اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے بعد انہیں شدت پرسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے دھمکیا دی گئی ان کے اپارٹمنٹ کی تصویر انہیں بھیجی گئی جس میں انہیں یہ باور کروانا مقصود تھا کہ وہ ان کے گھر کا پتہ جانتے ہیں میاں خلیفہ کہتی ہے کہ وہ اس واقعے کے بعد دو ہفتے تک ہوتیل میں رہی کیونکہ انہیں بہت ڈل لگ رہا تھا پی بی سی کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں اپنے پورن کیریئر اور اس سے ان کے زندگی پر پڑنے والے اثرات پر بھی وہ بات کر چکی ہیں میاں خلیفہ اس سے پہلے بھی پاکستانی سوشل میڈیا پر بحث کی زینت بنتی رہی ہے اسی سال کے آغاز میں ان کے جانب سے انڈین کسانوں کے حق میں کیے گئے ٹویٹس اور حالی میں فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے پر انہیں خوب بزیرائی ملی ہے ان کے جانب سے ایک پاکستانی میم پر ویڈیو بھی بنائی گئی تھی جس میں اس میم کے مطابق وہ کہتی ہے کہ میں اپنی پوری زندگی پاکستان کے لیے قربان کر سکتی ہوں آپ کو بتاتے چونے کہ اس سے پہلے پاکستان میں ٹک ٹاک پر چلنے والا مواد خاصی بحث کا باعث بنا رہا ہے ٹک ٹاک پر پاکستان میں دو مرتبہ پابندی آئیت کی جا چکی ہے تاہم بعد میں حکام نے اسے کچھ شرائط پر بحال کر دیا تھا اپریل دو ہزارے کیس میں پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے لگائی جانے والی پابندی اس شرط پر ہٹائی گئی تھی کہ اس پر غیر اخلاقی ویڈیوز اپلوٹ نہیں کی جائیں گی پی ٹے کے حکام نے عدالت کو بتایا تھا کہ انہوں نے اس ایپ سے بڑی تعداد میں غیر اخلاقی مواد ہٹا دیا ہے اس کے لئے وہ ٹک ٹاک انتظامیہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں تاہم اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا میاں خلیفہ کے اکاؤنٹ تک پاکستان سے رسائی پاکستانی حکام کی درخواست پر کی گئی ہے یا ایسا ٹک ٹاک نے اپنے ذوابط کے تحت کیا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اور انفومیشن میں بھی اضافہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے کمنٹ بار میں جا کر اپنی رائے لکھئے اور ساتھ پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد ضرور لکھے گا بریکنگ نیوز فیس بک آفیشل پیش پر بھی آپ ہمیں جائن کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے ہم ایک فاملی کی طرح ایسے ہی جڑے رہیں گے اپنا ڈھیر سا خیال رکھے گا مجھے دیجئے جا سکت اللہ حافظ